اسلام علیکم اور ہمارے MS Windows 7 کورس کی دوسری کلاس میں خوشحامدید پچھلی کلاس میں ہم نے Windows 7 کی بنیادی خصوصیات اور فنکشنز کے بارے میں سیکھا اس کلاس میں ہم Windows 7 میں File Management کے بارے میں سیکھیں گے File Management آپ کے کمپیوٹر فائلوں اور فولڈرز کو ارگنائز اور مینج کرنے کا عمل ہے Windows 7 کے ساتھ آپ فائلوں اور فولڈرز کو آسانی سے بنا محفوظ اور مینج کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیٹا کو آرگنائز اور با آسانی ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں نیا فولڈر بنانے کے لیے اپنے دسکٹاپ پر رائٹ کلک کریں نیو اور فولڈر کو منتخب کریں آپ کے ڈیسکٹاپ پر ایک نیا فولڈر ظاہر ہوگا اور آپ اس پر رائٹ کلک کر کے فری نیم کمانڈ سے اس کا نام بدل سکتے ہیں مختلف فائل ٹائپ مخصوص پروگرام میں بنتے ہیں جیسے ٹیکسٹ فائل نوڈ پیڈ میں فائل کو محفوظ کرنے کے لیے نوڈ پیڈ میں موجود فائل مینیو پر کلک کریں اور سیو ایس کو منتخب کریں وہ مقام منتخب کریں جہاں آپ فائل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں فائل کو نام دیں آئیے سیکھتے ہیں کہ ونڈو سیون میں فائلز اور فولڈرز کو کس طرح آرگنائز کرتے ہیں کسی فائل یا فولڈر کو منتقل کرنے کے لیے بس اسے ڈریک کر کے مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیں اب فائلوں اور فولڈرز کو منتخب کر کے کاپی اور پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کاپی کرنے کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ کنٹرول سی اور پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول وی کا استعمال کریں اسائنمنٹ کے لیے اپنے ڈسکٹاپ پر ایک نیا فولڈر بنائیں اور اس فولڈر میں ایک نئی فائل محفوظ کریں پھر اپنے ڈسکٹاپ پر فائلوں اور فولڈرز کو مختلف جگہوں پر منتقل اور کاپی کر کے ترتیب دیں اپنی فائلوں کو ترتیب دینے سے پہلے اور بعد میں اپنے ڈسکٹاپ کا سکرین شارٹ لیں اور اسے نیچے کومنٹ کے سیکشن میں شیئر کریں اور اسے نیچے کنٹ کے سیکشن میں شیئر کریں